اسلام علیکم ناجرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی دوستو حضرت دعوت علیہ السلام کا نصب یہودہ بن یاکوب سے ملتا ہے آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرتے تھے آپ پر بہت سے موجزات جائر ہوئے جن میں سے ایک موجزہ آپ پر آسمانی کتاب جبور ناجر ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام مہتی گیرت مند انسان تھے آپ تب بھی گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر دیا کر دے تھے پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوتی ایک مرتبہ آپ اسی طرح باہر تصریف لے گئے اور معمول کے مطابق دروازہ بند کر دیا گیا تھوڑی دیر بعد ایک بیوی صاحبہ کی نظر اٹھی تو دیکھتی کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک سخت کھڑا ہے انہیں دیکھ کر وہ احران ہو گئی اور گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھایا سبھی لوگ آپ اس میں گبتگو کرنے لگے یہ سخت کون ہے اور کہا سے آیا دروازہ بند ہے تو گھر میں داخل کیسے ہوا اسی وقت حضرت دعوت علیہ السلام میں تصریف لے آئے اور آپ نے اپنے گھر میں ایک انجاز سخت کو دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ یہ سخت تم کون ہو اس سخت نے کہا کہ میں وہ ہوں جسے کوئی انسان لوک نہیں سکتا جسے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا اور کوئی بڑے سے بڑا بادسہ بھی نہیں روک سکتا حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم یقیناً موت کے فرشتے ہو اور اسی وقت ملک الموت نے آپ کی روک قبض کر لے اور اس طرح آپ کی وفات ہو گئی سورج تلو ہو گیا اور آپ کے جسم مبارک پر دوب آ گیا تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ حضرت دعوت علیہ السلام پر سایا کرو پرندوں نے اپنے پر کھول لے اور اس طرح سایا کیا کہ جوین پر اندیرہ سچا گیا پھر آپ نے سب کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اپنے پر سمیٹ لو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اپنا پیار اپنا لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور شیئر کرنا نہ بولیں موسیقی موسیقی